بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیو اسپرورنٹس میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیدت سے ہوں گے اور اپنی چھٹیاں انجوائے کر رہے ہوں گے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے سکول سے ہمٹاس مل رہا ہے جو بچے ابھی تک اپنا ہمٹاس نہیں لے کر گئے وہ آگر اپنا ہمٹاس لے لیں اور جو بچے لے گئے ہیں ان کے ساتھ ہم نے اپنا کام سٹارٹ کیا تھا آج ہمارا لیکچر نمبر فیفت اور اس اسٹی کا لاسٹ لیکچر ہے آج کے ہمارے قوشنز ہیں آنسر دا گیون قوشن ہمیں قوشن دیئے گئے ہیں اور ہم نے ان کے آنسر دینے ہیں why do we need a playground ہمیں پلیگراؤن کی ضرورت کیوں پڑتی ہے to play different games مکلیف games کھیلنے کے لیے question number two what are some of the games we play in the playground ایسی کون سی games جو ہم پلیگراؤن میں کھیل سکتے ہیں آنسر دیکھیں cricket, football and tennis یہ games جنہیں ہم پلیگراؤن میں کھیل سکتے ہیں name some of the equipments we have in the playground ایسے کون سے آلات ہوتے ہیں جو پلیگراؤن میں موجود ہوتے ہیں ان کے نام بتانے ہیں swings, جھولا, slides جو سلایڈ ہم لیتے ہیں سیسا یہ بھی ایک قسم کا جھولا ہے question number four we can, we keep our playground ہمیں اپنا playground کیسے ساف سترہ رکھنا چاہیے we should throw the waste in the dustbin ہم نے کورا کرکٹ dustbin میں پھینکنا چاہیے next question how are the houses built in the areas with heavy rain یعنی جہاں بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں وہاں گھر کیسے بنے گئے ہوتے ہیں تو آنسر دیکھئے houses are built with sloped roof وہاں گھر sloped roof کہتے ہیں جو تین وغیرہ کی چھتے ڈلی ہوتی ہیں انہیں ہم sloped roof کہتے ہیں name the main factors that effect the shape and construction of our houses ہم نے name ڈکھنے ہیں ان factors کے جن میں ہم اپنے گھروں کو بناتے ہیں جیسا کہ rain, cold and hot weather یعنی ان blossoms کے مطابق ہم اپنے گھر تعمیر کرتے ہیں next ہمارے پاس brush up your ideas ہمیں houses ایک جگہ پر دیئے ہوئے ہیں اور ایک جگہ پر material دیئے ہوئے ہیں جیسا کہ houses city کے houses ہوتے ہیں وہ cement کے بنے ہوتے ہیں mud ہمیں گاؤں کے houses متی سے بنے ہوتے ہیں igloo برف کا بنا ہوتا ہے اور heavy dance جیسے مری والی سائد پہ لکڑی کے گھر بنے ہوتے ہیں next assessment ہمارے پاس ہے draw in front of the statement about an activity which you should do as a good neighbor and for the activity which you should avoid as a good neighbor یعنی آپ لوگوں نے yes اور no کا answer دینا ہے جو اچھے neighbors ہوتے ہیں یعنی جو اچھے ہمسائے ہیں ان کے لیے yes اور جو برے ہمسائے ہیں ان کے لیے no کا ہمیں answer لگانا ہے پہلا دیکھیں helping neighbors in the heart of need یعنی ایسے neighbors جو ہماری مدد کرے جب ہمیں ضرورت ہوں تو ان کے لیے ہمیں yes لگانا ہے اس طرح آپ نے اپنے اس column کو بھی fill کرنا ہے next ہمارے پاس ہے look at the picture and decide what we should do and what we should not do یہ ہمیں pictures دی گئی ہیں آپ لوگوں نے انہیں دے کے decide کرنا ہے کہ آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ helping neighbors ہمسائے کی مدد کرنی شاہیے throwing waste in the street کلی میں کھوڑا پھینکنا چاہیے نہیں پھینکنا چاہیے اس طرح یہاں آپ کو picture دی ہوئی ہیں آپ لوگوں نے do's اور don'ts ان میں ان column کو اوپر سے دے کر fill کرنا ہے next ہمارے پاس answer ہے who are neighbors ہمسائے کون ہوتے ہیں the people who live around us are called our neighbors جو لوگ ہمارے ایردگرد رہتے ہیں انہیں ہمسائے کہتے ہیں question number two what makes our neighbor good peaceful یعنی ایسی کون سی چیز ہے جس سے neighborhood ہمسائے ہمارے امن میں رہے ہیں سکون سے ہیں the healthy generation with each other ایک دوسرے سے اچھے تعلقات کی وجہ سے how should we treat our neighbors ہمیں اپنے ہمسائے کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے we should treat one another with love and kindness ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے پیار محبت اور رحم دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے what other buildings can you see in your neighborhood آپ کو ایسی کون سی بیلڈنگز ہیں ایسی کون سی دوسری بیلڈنگز ہیں جو آپ کو اپنے ہمسائے کے ایڈگرد نظر آتی ہیں جیسا کہ school, park, general store, mosque یہ ہمیں اپنے ہمسائے میں اپنی گلی محلوں میں نظر آتی ہیں next آپ کو column دیئے گئے ہیں یہ column آپ لوگوں نے match کرنا ہے اسی طرح true false کی statement دی گئی ہیں آپ لوگوں نے true false کی column کو بھی اسی طرح fill کرنا ہے آپ کا ssd کا کام complete ہو چکا ہے آپ نے اسے اچھے سے read کرنا ہے write کرنا ہے اور learn کرنا ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ